اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں میرے بہن بھائی میرے گازر ویزر یوٹیوبر فیملی میرے بہنیں میرے بھائی بچے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ میرا صبح کا گاز اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی نماز کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے بہن بھائیوں کا بھی ماشاءاللہ سے صبح کا گاز اسی طرح ہوا ہوگا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ تو میرے بہن بھائیوں نماز کی پبندی کیا کریں کمینٹ آتے ہیں کچھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں کچھ چھوٹ جاتی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے نمازیں پوری پڑھنی چاہیے پانچوں نمازوں کی پوندی میرے بہن بھائیوں کرو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو اور نماز یہ بخشش کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی ہماری عزت ہے اور آخرت میں بھی ہمارا بخشش کا ذریعہ ہے اور یہ آپ کو کہا جاتا ہے نماز کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے میرا بات چلے تو میں ماشاء اللہ آپ کو پانچ نمازوں کے ساتھ پانچ نمازوں کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ رہوں تو میرے بہن بھائیوں کچھ نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ اور بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن میرے بہن بھائیوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ اچھی بات کو سنا کرو اور آگے بھی شیئر کیا کرو اور دوسروں کو بھی اچھائی کا سبق دیا کرو اور میرے پیارے بہن بھائی ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہیں اور ہمارے ماشاء اللہ مسلمان نمازی ہیں بہت زیادہ نماز کی پبندی بھی کہا رہے ہیں ماشاء اللہ سے میری بہنیں بھائی اور کچھ بچے ہیں جو پبندی نہیں کہا رہے تو وہ پبندی کریں کیونکہ ہمارے پیارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز جو ہے یہ دس سال کے بچے سے لے کے یہ پوری زندگی تک نماز ضروری ہے اور نماز کی کوئی بخشش نہیں ہے کوئی نماز کی چھوٹ نہیں ہے کوئی نماز چھوڑنے کا کوئی بھی ہمارا وہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑیں نماز ہماری ضروری ہے ہماری موت ہوتی تو ہو جائے لیکن نماز اتنی ضروری ہے کہ بے شک ہم مر جائیں لیکن نماز نہ چھوڑیں اگر نماز کی چھوٹ ہوتی تو حسین اپنی جان بچا لیتے آج دین دین نہ ہوتا آج اسلام نہ ہوتا آج ہم یہاں نہ ہوتے ہم مسلمان نہ ہوتے نماز اتنی ضروری ہے کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے تو میری پیاری بہنوں نماز کی پوندی کیا کریں جن کے میئے نمازیں نہیں پڑھتے وہ میری بہنوں سے آج میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے میئوں کو بڑے پیار کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں اور جو میری بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں بچوں کے بہانے بناتی ہیں بچوں نے شیعہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا میری بہنوں یہ بہانے ہوتے ہیں اور نماز جو ہے کپڑے اور بھی ہوتے ہیں یہ پہلے والا قدیم دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ہی سوٹ ہے ایک ہی سوٹ بھی ہو تو میرے پیارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہاں سے کپڑا نجس ہو جاتا ہے وہاں سے دھو لیا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس تو سو 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 سوٹ ہیں ہر عورت کے پاس اتنے سوٹ ہیں اتنے اتنے کپڑے ہیں اب کپڑوں کا بھی کوئی بہانہ نہیں ہے اور بچوں کا بھی کوئی بہانہ نہیں ہے بچوں کو پیمپر لگائے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ آج تو جدی دور آگیا ہے اتنی سہولتیں میسر ہیں میری بہنوں کوئی بہانہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے والا بنائے پانچ وقت کا نمازی بنائے اور اللہ تعالی میری بہنوں کے جو صبح ہیں ایسی لاکھوں ہزاروں صبح دیکھنی نصیب فرمائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے وآخر داغنے الحمدللہ رضی اللہ